ڈیئر ایس پرنس نیا اپیسوٹ کل بارہ تاریخ رات دس بجے دکھائے دے گا اور اس کے بعد ماننگ چھے بجے سے ریگلر آپ کو اپیسوٹ ساتے رہیں گے ابھی بات ہو رہی ہے شدروف سے بی پی ایسی کی بہت سارے کمنٹس آپ کے لگاتار آ رہے تھے اس لیے اپیسوٹ ہم نے چاہا کہ آپ تک پہنچنا چاہیے اگر گھر بیٹھے جہاں پہ بھی آپ ہیں بلکل کہیں نہیں نکلنا ہے وہیں پر رہتے ہوئے اچھی تیاری کر کے اس اقزام کو آپ نکال سکتے ہیں اور یہ بلکل ہوا کی باتیں نہیں ہیں ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلے بی پی ایسی پریلیمز کے لیے جو 150 کوششنز کا ہے ہنڈیٹ کا منیمم ٹارگٹ رکھئے کہ ہنڈیٹ سے کم سکور کسی بھی حال میں آپ کا نہیں آئے پریلیمز ہو جائے گا اور اس کے لیے تیاری کے لیے ابھی کل سے اپیسوٹ آنا شروع ہو رہا ہے کل رات میں دس بجے پہلا اپیسوٹ آئے گا اس کے بعد ماننگ چھ بجے سے ریگولر اپیسوٹ دو مہینے آئیں گے جو بوکس ہم نے بتایا ہے کرنٹ ایفیرز کا میکزین بتایا ہے سافیشینٹ ہوگا کیول اسے ہی آپ پڑ جائیں گے اور ایک بیہار سپیشل ہم بعد میں بتائیں گے آپ کا پریلیمز نکل جائے گا کوئی کوئی پرابلم نہیں ہوگا جو بھی آپ کے مند میں ہے سب دور ہو جائے گا لیکن یاد رکھئے کہ لیبر کرنا محنت کرنا ہے جو لوگ محنت کر رہے ہیں بلکل شنی سے شکھر تک پہنچ رہے ہیں اس بار پریلیمز نکل رہا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلکل زیرو تھے لیکن تیاری کر کے انہوں نے اپنی مقام کو حاصل کیا ہے اس لیول کو ان کا ریزلٹ آنے والا ہوفیلی جب آپ سنتانوے انٹھانوے بیرانوے پنچانوے کے اس کورس کر رہے ہیں اپنی اپنی کیٹیگریز میں تو ایسے لوگوں کا ریزلٹ ہوگا ایک سو پچاس کوششنز میں منیمم ہنڈڈ مارکس آپ کو آنا چاہیے اور وہ کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے اسے فالو کھیجے پریلیمز تو ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جو بکس ہم نے بتایا اسے فالو کھیجے سمسیہ ہیں مینز کی ہم آج سے اس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ پریلیمز نکالیں گے مینز میں بری طرح سے پھنستے ہیں وہ کیا کریں آج ہی سے لگے آپ جو پی ٹی کے تیاری کر رہے ہیں جس کی ویکنسی جولائے کی آس پاس آسکتی ہے جتنے بھی گریجویٹ ہیں جو 20 سال سے لے کے 37 سال میں ہیں جنرل کٹیگری میں اور ریزرویشن کٹیگری میں 42-45 تک جاتا ہے وہ سب ہی اس تیاری میں لگ جائیں جولائے میں ویکنسی آسکتی ہے اکتوبر میں اس کا ایکزام پی ٹی کا ہوگا اس کے بعد کم سے کم 4-5 مہینے آپ کو مینز کے لیے ملتے ہیں اب پرابلم ہے پی ٹی آپ کا نکل جائے گا جو لوگ آپ اس طرح سے فالو کریں گے میرا وشواس ہے پریلیمز نکل جائے گا کوئی پرابلم نہیں ہے حالکہ پرابلم بڑا ہے اس کے پیچھے بڑا پرابلم ہے سوہے میرے پریوار میں ایسے سدستے ہیں تین سال سے تیاری چل رہی ہے پریلیمز نہیں نکلا ہے ہمارے پریوار کے بہت خاص میکتی کیوں؟ کیونکہ پڑھائی نہیں ہو رہی ہے پڑھائی نہیں ہوتی ہے بنایا ہوئے ہیں تو دھوکہ ہوگا اور دھوکہ اتنا بڑا ہوگا پچھلے دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں سنٹر پر ہم جاتے ہیں انٹرویو لیتے ہیں سب کا یہی رہتا کرنٹ ایفیر سر اس بار نرنائک ہوگا تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں یہ سب چلتا رہے گا تو وارشی کانک یئرلی جو آپ پڑھتے ہیں ایکزام سے ایک مہینے دو مہینے پہلے نہیں کام چلے گا ابھی سے لگئے آپ کو آٹھ چھے مہینے مل رہے ہیں ابھی سے لگئے ڈیفنیٹ نکلے گا اب آئیے بات کرتے ہیں کہ مینز کی تیاری اگر آج سے کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے آج سے اگر کرنا ہو گھر بیٹھے تو مینز کی تیاری آپ کیسے کر سکتے ہیں آج ہی سے لگئے تب ہی یہ آسان ہوگا پی ٹی نکل جانے کے بعد یا پی ٹی کے اگزام کے بعد مینز کی تیاری کرنا خطرناک ہے چونکہ تب تک آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا آپ کوچنگ سنستان کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں آج سے گھر بیٹھے تیاری کیجئے نائن ہنڈڈ مارکس کا مینز کا اگزام ہوتا ہے تین تین سو مارکس کے تین پیپرز ہوتے ہیں جی ایس پیپر ون تین سو مارکس آٹھ کوشنز رہیں گے تین گھنٹہ ٹائم ملے گا ہر کوشنز کے لیے بائیس منٹ ایکیس منٹ ٹائم ملے گا بارہ کوشنز ملیں گے آٹھ کوشنز لکھنا ہے اس پر ایک اپنا پیپر ہوتا ہے جسے آپشنل یا ویکلپک وشاہ کہتے ہیں تین سو مارکس کا ہوگا جس میں سے آپ کو چھے کوشنز لکھنے ہوتے ہیں یوزوالی اس میں بھی آپ کو تین گھنٹہ ملے گا ہر کوشن پچاس مارکس کا ہوگا چھے کوشنز لکھنے ہیں ہر کوشن پچاس مارکس کا تین گھنٹہ ٹائم ملے گا اور اسی پرکار ساڑھے تین سو تری فیفٹی ورٹس میں ایک کوشن بہت اچھے سے لکھا جا سکتا ہے تو جی ایس پیپر ون جی ایس پیپر ٹو اور آپ کا اپنا پیپر نائن ہنڈڈڈ مارکس کا ہو گیا ایک سو مارکس کا جنرل ہندی کا اگزام ہوتا ہے کوالیفائن اس کے نمبر نہیں جوٹتے ہیں تیس مارکس لانا ہوتا ہے اس کے چرچہ نہیں انٹرویو ہوتا ہے ایک سو بیس مارکس کا اس کی ابھی چرچہ ہم لوگ نہیں کریں گے اس میں آپ ستر مارکس پیسٹر مارکس پچھتر مارکس لے آتے ہیں سیلیکشن اچھا ہو جاتا ہے اچھا رینکہ آتا ہے انٹرویو کے بعد ابھی نہیں تین تین سو مارکس کی بات گھرے بیٹھے اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں ان تین پیپرز کی تو ابھی تھوڑا سا تھوڑا سا شارٹ میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسٹارٹ آج سے آپ کیسے لیں گے جی ایس پیپر ون میں اتحاس کلا اور سنسکرتی ہوتا ہے یعنی ہسٹری آئن آرٹ اور کلچر ہوتا ہے جس میں اٹھا سنتاوان کا مہا سنگرام انہیس سو بیالیس کی قرانتی یا کسان مومنٹ چمپارن مومنٹ یا بیہار میں ویسٹرن ایجوکیشن کیسے پھیلا اور پھر گاندھی نہروہ اور ٹائگور کلا اور سنسکرتی میں پال کلا موری کلا اور پٹنا کلم ایک کوششن ڈیفنیٹ کسان مومنٹ میں سوامی ساہ جانم سرسطی یا چمپارن میں سے ایک کوششن ڈیفنیٹ اس کے بعد آدھیواسی مومنٹ سے سنتھال یا منڈا ویدرو سے ایک کوششن لگ بگ آ ہی جاتا ہے اور ایک فریڈم مومنٹ آتا ہی کوششن ہے تین کوششن چھے کوششن ملیں گے تین کوششن آپ آسانی سے لکھیں گے یہ سیکشن ون جی ایس پیپر ون کا آپ آرام سے لکھتے ہیں اگر جی ایس پیپر ون کی تیاری ابھی سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی آپ ایک سبتہ دس دن کے اندر کلا اور سنسکرسی سے تینوں ہی کوششن ساپ کر لیجے کمانڈ بنائیے موری کلا پال کلا اور پٹنا کلم اس تین میں سے ایک آنا ہی آنا ہے اس کے بعد آپ کسان مومنٹ پڑھ لیجے چمپارن آنزولن کس طرح سے ہوا یا پھر سوامی ساہ جانم سرسطی نے کسان سبا کے استاپنا کی اور کیسے وہ آنزولن بیہار میں چلا اور پھر وہ پھیلا تو کسان مومنٹ سے اور پھر برسہ منڈا اور پھر سنتھال ویدرو سدھو کانوں کا اس سے بھی کوششنس آتے ہیں تو تین کوششنس آپ کو یہی سے ہو گئے اور بعد میں آپ بولیں گے تو گاندی نہری ٹائگور سے کوششن آتا ہے اس کی چرچہ آباد میں ہوگی تو تیاری آج سے شروع ہو گئی آپ کلا سے کم سے کم موری کلا پال کلا یا پٹنہ کلم پڑھئے ایک سبتہ کے اندر درزے کے اندر تینوں سم آپ کر جائیں موری کلا کا وکاس بیہار میں کیسے ہوا پال کلا کا وکاس کیسے ہوا تلنا سمجھئے ایک دوسرے کا کامپریزن کریے اور پٹنہ کلم جو پٹنہ کی بیہار کے اپنی وششتہ ہے تو ان میں سے ایک کوششن رکھا ہوا ہے چمپارن مومنٹ پڑھئے کسان تنکٹھیا پر تھا کیا تھا چمپارن میں نیل ودرو کیسے ہوا کیا ہوا اور پھر سوامی صحیح جانان سرستی کا کسان مومنٹ بیہار میں جو چلا اسے پڑھ لیجے ایک کوششن اور پھر منڈا اور سنتھال کر لیجے تو یہ سیگمنٹ اگر کر لیتے ہیں تین کوششن گھر بیٹھے آپ کی تیزاری ہو گئی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے اس کے لیے کہیں کہ بک ہم کیا کریں دیکھیں بک تین چار مارکٹ میں اچھی آئی ہوئے سارتھک پبلیکیشن کی بک ابھی بہت اچھی آئی ہے جنرل سٹیڈیز کے لیے مینز کے لیے اس کے بعد دیکھیں کرن پبلیکیشن بھی اچھا نکالتا رہتا ہے کی بی سی نینو کا ہے سرجن کا آتا ہے اس کے بعد پردھا کا آتا ہے بہت سارے ہیں سندرب پبلیکیشن کا آتا ہے بہت سارے ایسے میکزینز ہیں جو مینز بکس این میکزینز جس کے لیے مینز کی تیاری آپ گھر بیٹی کر سکتے ہیں یہ سب گائیڈ بک ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہیلپ بک ہے گائیڈ بک ہے اس میں آپ کو بہت ٹیکس بک پڑھ کر کر کے بہت کوئی سونچ ویچار وکست نہیں کرنا ہے اسے پڑھ کر کے آپ اپنی سمجھ وکست کیجئے کہانی سمجھیں چمپارن مومنٹ میں اس کی کہانی سٹوری کیا ہے جیسے کہ فلم آپ دیکھتے ہیں تین گھنٹے کی ایک سٹوری ہوتا ہے پہلے ماتا پیتا اس کے بعد بچے پیدا ہوئے ایک سٹوری ڈیولپ ہوا ویلن آتا ہے ویلن مارا جاتا ہے اسی طرح سے کہانی آپ پڑھئے پال پٹنا کلم پٹنا کلم کی کہانی آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی اگر آپ سے کہتا ہے کہ پٹنا کلم کیا ہے تو پٹنا کلم کو آپ ایک پیج میں کم سے کم لکھ پانے کیسے دیماؤں اس کے لیے اس کے سٹوری کہانی کو سمجھنا ہوگا کہ پٹنا کلم کیا تھا تو ہر ایونٹ کا سب سے پہلے آپ کہانی سمجھ جائیے جی ایس پیپر ون بہت آسان ہے آرام سے گھر بیٹھے اور چھاتر اچھا سکور کرتے ہیں پیپر ٹو میں انڈین پالیٹی ہوگا ایکونومی ہوگا جیوگرفی ہوگا سائنسٹ ٹیکنولوجی ہوگا اگر اسے مول ادھکار نیتی نیز شکتت پرستاونہ سمویدان کی پرستاونہ یہ تین چیز آپ کو بالکل سمجھا ہوا ہونا چاہیے سپریم کورٹ ہے اس کے نرنے ہیں حال کے ورچوں میں وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے نیائی سکریتہ کیا ہے نیائی پالکہ اور کاری پالکہ کے بیچ یا ویدائی کا کے بیچ کیا کیا ٹکرا ہو رہے ہیں یہ سب پر ریگولر کوشنز پوچھ آتے ہیں انڈین پالیٹی سے آپ گھر بیٹھے یہ سب کوشنز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکونومی سے جن سنکیا ہے پوپولیشن ہے وہ دیوگ ہے کھنی سنسادن ہے غریبی ہے آنیمپلائیمنٹ ہے کرشی ہے یہ سب آپ کو جی ایس پیپر ٹو میں سیکشن ٹو میں ایکونومی اور جیوگرافی میں کرنا ہے اور اس کے بعد تیسرا سیکشن ہوتا ہے جس سے دو کوشن لکھنا ہے چار کوشنز رہیں گے آپ کو سائنس اور ٹیکنولوجی کے کوشنز آئیں گے اب اس میں آج کل دیکھیں پچھلی بار کوشن آیا تھا کہ سمارٹ شہر کیا ہے اب اس میں مون روپ سے ہیل سیکٹر سے کوشنز آتے ہیں پریاؤورن سے انوارمنٹ سے کوشن آتا ہے اور دو ہی کچھ رہا یا پلاسٹک کچھ رہا یہ سب سے کوشنز آتا ہے تو ریگولر اس طرح کے کوشنز جو برننگ ٹاپکس ہیں آپ کو میکزینز میں بکس میں دیکھتے رہتے ہیں اسے پڑھئے اپنے نولیج کو بڑھائیے اپنے سمجھ کو بڑھائیے اب اس کے لیے بھی ہم بولیں گے ایک میکزین آپ کو منتھلی ریگولر لینا ہوگا اور اس کے لیے بیسٹ ہے یا تو درشتی کا آپ لیجئے اب دو چار دن میں مارچ کا بھی آ جائے گا دو ہزار اکیس کا پردی اگزہ درپن فروری ورنہ میں بہت ایک ٹاپک ہے ریجنل کومپریہنسیو ایکونومی کوپریشن یہ ایکزام میں آنا ہی آنا ہے آپ کے ایکزام میں یا اسی سال ایکزام میں ہو سکتا ہے مینس میں آ جائے لیکن اگر اس سال نہیں آئے تو آپ کے ایکزام میں سرسٹوی میں آ جائے گا اچھا بی پی سی کو سرسٹوی کیوں کہتے ہیں چونکہ بی پی سی کا ایکزام پہلے سال آنا وارشک نہیں ہوتا تھا ہر سال نہیں ہوتا تھا ایک بار ایکزام ہو گیا دو سال کے بعد ہوگا تو بی پی سی نمبر سنکھیا کے کارن جانا جاتا ہے چونکہ ہر سال ایکزام نہیں ہوتے تھے اس لیے بی پی سی میں پی سرسٹوی سرسٹوی کہتے ہیں سرسٹوی کا مطلب ہے کہ کامینگ جو بھی ویکنسی آئے گی وہ پہلے سے سرسٹوی سسٹی سیونتھ ہوگی اس لیے نمبر سے بولتے ہیں چونکہ ایکزام ہر سال نہیں ہوتے تھے اس لیے بی پی سی پی سٹوی 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 کے نام سے جانا جاتا ہے اس طرح سے گھر بیٹھے آپ تیاری کر سکتے ہیں مینز کے تیاری پر فوکس کیجئے پی ٹی تو آپ اس طرح سے جو کل سے آ رہا ہے یا آپ گھر بیٹھی بھی تیاری کر کے نکال سکتے ہیں اچھا ایک ٹرینڈ ہم پی ٹی میں دیکھ رہے ہیں اس سال پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا اس سال عدیق دکھائی دے رہا ہے چونکہ اس میں میرے بھی بہت سارے سپنٹ دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ پی ٹی نکالنے سے چار پانچ مارکس کم رہ رہے ہیں کٹ آف نائنٹی ایٹ جا رہا ہے تو آپ نائنٹی تھری لہ رہے ہیں ابھی جو مارڈل آنسر آیا کوئی نائنٹی ون نائنٹی ٹور نائنٹی فور نائنٹی فائی دیکھ رہے ہیں اب دو مارڈ تین مارڈ سے کم ہو رہا ہے یہ سب تب ہوتا ہے جب آپ وارشی کانک والا مائنسٹ بناتے ہیں دو مہینے پہلے پڑھیں گے اب بہت سارے لوگ بول رہے ہیں بی پی سی کے لئے ابھی سے کیوں چندہ کرنا جولائی میں ویکنسی آیا گیا اکتوبر میں اگزام ہوگا ابھی سے کیوں پڑھنا ٹھیک ہے آرام کیجئے وارشی کانک پڑھئے گا جب ویکنسی آ جائے گی تب وارشی کانک پڑھئے گا تب تین مارڈ چار مارڈ سے یہی ہوگا کمی رہنے کی سمباونہ بن جائے گی اس لئے ہم بولتے ہیں کہ ابھی سے پڑھئے ابھی سے پڑھئے ابھی سے لگئے ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا کل سے ہمارا پورا اپیسوڈ آ رہا اسے آپ پالو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سب بکس آپ سوائم بھی پڑھئے اور مینز کے تیاری ابھی سے کیجئے اور اس کے لئے سب سے امپورٹنٹ جو ایک اور بات ہے کہ آپ کو لکھنے کا حیبٹ بڑھانا ہوگا رائٹنگ سکلز کرنا ہوگا کچھ بھی پڑھئے اسے ایک پیج میں ہی کم سے کم لکھئے آر سے آج ہم آپ کو بول رہے ہیں فروری دو ہزار اکیس والا جو پرچکتہ درپن ہے آر سے بہت اچھا آیا ہوا ہے لکھئے ایک پیج لکھ کے دکھائیے کسی کو دکھائیے تو آپ لکھئے آنسر رائٹنگ کیجئے تب مینز کے تیاری ہوگی 900 مارکس میں اگر آپ 490 پرس لاتے ہیں آپ کا سیلیکشن ہے سیلیکشن ہے جو پچھلے ایک دو سالوں کا ٹرنڈ ہے وہ 500 کے آس پاس میں مینز نکل جاتا ہے اس کے بعد آپ انٹرویو کال ہوتا ہے انٹرویو جائیے 120 کا انٹرویو دیجئے 70 مارکس 75 مارکس لاتے آپ فائنل کوئی بھی عذیکاری کے پت کو آرام سے پا سکتے ہیں سو بی ریڈی فر دیٹ ریگولر ابھی 60 مارکس کا اپیسوڈ ہمارے نہیں آئے گا ہم بیچ بیچ میں آ کر آپ کو ضرور بتاتے رہیں گے آپ اسے فالو کریں ریگولر اپیسوڈ دو مہینے کے بعد آئے گا 60 مارکس کا اس بیچ میں یہ سب چل رہا اسے آپ چاہیں تو فالو کر سکتے ہیں ٹیک کیئر